بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے موڈل ڈاؤنسانے اجائیٹی کیس کے حوالے سے جس چیز کا ڈر تھا ایک دن پہلے بھی ہم نے اس کو پر بات کی تھی اور جس بنیاد پر قاتلوں کو یہ امید تھی کہ شاید جو سات سوری پندرہ فروری کو جو سمات ہونے جا رہی ہے لارجر بینچ سات رکنی بینچ کی اس میں شاید ان کو ریلیف مل جائے گا اور اس دن سمات میریٹ کے اوپر نہیں ہوگی کسی ٹیکنیکل گ راؤنڈ کے اوپر وہ پھر جو ہے وہ ملتوی ہو جائے گی اس کا راستہ بند کر دی ہے پجاب حکومت نے اور بڑا اہم فیصلہ کی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو کیسز کی تفصیل بتانا چاہوں گا مختصر ایک تو احتساب عدالت حیدر آباد میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی احتساب عدالت میر پر خاص میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور اس میں جو ہے وہ احتساب عدالت نے سزائیں دی ہیں مجرموں کو اور جو کیس ہے وہ فائ یہ کیس ہے بسیکلی احتساب عدالت نے تعلیمی بورڈ میر پر خاص میں ایک سو تیرہ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے میں تین ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے یہ وہ لوگ تھے جو زرداری مافیا سے تعلق رکھتے تھے جو لوگ اور انہوں نے ایک سو تیرہ غیر قانونی بھرتیاں کروائی تھی اور ان کے خلاف یہ کیس تھا احتساب عدالت حیدرہ بان نے تعلیمی بورڈ میر پر خاص میں غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے اس ریفرنس میں نامزد تین ملزمان کو جو سزا سنائی ہے اس میں جو ملزم شفی خان ہے ان کو پانچ سال قید سنائی گئی ہے اور ساڑھے تیرہ کروڑ روپیہ جربانہ قید کیا گیا ہے احتساب عدالت کی طرف سے احتساب عدالت نے ریفرنس میں تعلیمی بورڈ کی ملازمہ کو تین سال قید جبکہ سابق سیکرٹری میر پر خاص تعلیمی بور� سزا سنائی ہے اب اس میں جو باقی اس ریفرنس میں تھے نامزد جلیل احمد لشاری حاجی محمد راہو کو بری کر دیا گیا ہے اور ایک ملزم خاجہ مصبع ہے جو تحال مفرور ہے اور اس کی حد تک کیس پینڈے گئے نیب نے دو در سولہ میں احتساب عدالت میں یہ ریفرنس فائل کیا تھا آٹھ ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا اور اس کے خلاف الزام یہ تھا کہ یہ تعلیمی بورڈ میں ملوث ہیں جو نوکریوں کا جو غیر قانونی بھرتی ہیں اس میں یہ ملوث تھے اور ان کے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اب احتساب عدالتیں جو صد کی ہیں وہ بھی سزائیں دینا شروع کر دیا ہے انہوں نے اور یہ جو سابق سیکٹی تھے اور یہ وہ خاص لوگ ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی اور صد حکومت کے ساتھ اور ایک سو تیرہ غیر قانونی اگر بھرتیاں ہو رہی ہیں محقب ایڈوکیشن میں تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو بڑے لیول کے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث نہ ہوں اور صرف چھوٹے لوگ اس میں مل ملوث ہوں اور ان کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہو لیکن اب جن آٹھ لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان میں سے تین لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہے اور باقیوں کے خلاف جو کیس ہے ایک اس میں مفرور ہو گیا ہے اور باقی جو ہے وہ بری ہو گیا ہے اب اس میں ایک اور اہم کیس ہے اور وہ ہے عزیر بلوج کا عزیر بلوج کے خلاف باون کے قریب مقدمات تھے اور باون مقدمات میں چھے سے سات مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف تین مزید مقدمات میں جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ ان کے خلاف الیگیشن یہ تھا کہ انہوں نے دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا تھا پولیس پر اور پولیس اس میں خود مدعی ہے جو سندھ پولیس ہے وہ اس میں مدعی ہے اور یہ ایک کیس وائل کیا گیا تھا اور اس میں کیس مکمل ہوا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے ان تین کیسوں میں اور 18 فروری کو ان کے خلاف یہ فیصلہ سنایا جائے گا اب پہلے جو چھے سے سات مقدمات میں یہ بری ہوئے ہیں اس کی بدقسمتی ہے کہ جب پروسیکیوشن سندھ حکومت ہوگی اور سندھ پولیس اس میں کیس کو دیکھ رہی ہوگی تو عزیر بلوچ کو سزا ملنا یا عزیر بلوچ کے خلاف کاروائی ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پوسیبل ہے یہ تو بارہ سال ان کو سزا جو ملٹری کورٹ سے ملی ہوئی ہے جس کے خلاف انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی عزیر بلوچ کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جہاں پر ملٹری نے اور فوج نے اپنا جواب بھی جمع کروا دیا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی عدالت میں جمع ہو گیا ہے تو وہ معاملہ ہے کہ بارہ سال کے سزا ہوئی ہے باقی جو کیسز ہیں وہ کیسز سندھ پولیس بنانے والی تھی اور سندھ کی پروسیکیوشن تھی انہوں نے کیسز اتنے کمزور بنایا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ عدالت مجبور ہے ملزم کو بری کرنے کے حوالے سے اور پہلے ساتھ آٹھ کیسز میں وہ بری ہو چکے ہیں اب ان تین کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ان کو سزا ہوتی ہے یا وہ بری ہوتے ہیں اور اٹھارہ فروری کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں یا عدالتوں کے اوپر ٹھیک ہے ہمارا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے یا ہماری عدالتیں وہ کام نہیں کریں جو ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ عدالتیں فائل کی پابند ہیں اور جب پروسیکیوشن یا مدعی یا کمپلینٹ وہ جو کیس ہے اس کو اتنا کمزور کر دے جب اس کیس کا میڑا غرق ہو جائے گا اس کیس کی جو فائل ہے وہ اتنی کمزور ہوگی تو جج تو فائل کا پابند ہے جج نے تو فائل کا مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جج کے پاس آفشن کوئی نہیں ہوتی سرکاری وکیل ان کے مدعی ان کا پولیس ان کی سارا کچھ ان کا ہے تو کیسے زرداری کے خاص آدمی کو سزا ہو یہ باتیں سوچنے والی ہے اور یہ ان لوگوں کو سوچنی چاہیے جو سارا دن میڈیا پر بیٹھ کر ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ملک کے دشمن ہے اور وہ ملک دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں سانیہ بارڈلڈان کے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سانیہ بارڈلڈان کی جی ای ٹی کا کیس ہے وہ ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے جس کے پاس اس کی سماعت ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو قاتل ہیں بارڈلڈان کے جنہوں نے اس کیس کو مینج کیا جنہوں نے اس کیس کو پچھلے دو آزار چودہ سلے کے آج تک کسی منطقی مرحلے کی طرف نہیں جانے دیا تو وہ کتنے کاشیس ہوں گے کیا وہ چاہتے ہوگے کہ یہ کیس فکس ہو کیا وہ چاہتے ہوگے کہ اس کیس کے اوپر سماعت ہو تو اس کیس کا فکس ہونا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بے شرفت ہے کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کیس فکس ہو وہ نہیں چاہتے کہ اس کیس میں سماعت ہو اب اس میں ایک چیز تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا اور ہمارے کل جن لوگوں نے ہمیں سنا اور ان کے گومنٹس میں بھی زیادہ باتیں یہی تھی کہ یہ ٹیکنیکل گرونڈ پر پھر ملتوی ہو جائے گی اور ٹیکنیکل گرونڈ یہ تھی کہ پجاب حکومت جب یہ معاملہ ہوا تھا جی اے ٹی کیس کا جب موتل ہوا تھا ایک انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل کی درخواست پر جو نئی جی اے ٹی تھی کچھ دوستوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ نئی جی اے ٹی کیسے بنی تھی میں وہ آپ کو بتاتا چلو پہلی جی اے ٹی تو وہ تھی جو شہباز شریف بنا کر گئے تھے اور دو ایف ای آریں تھی ایک مقتولیر کی ایف ای آر تھی اور ایک قاتلوں کی اف ای آر تھی اب ان میں وہ چلان تھا وہ جو پہلی جی اے ٹی تھی وہ بطور چلان ان کیسز میں پیش ہوئی تھی اور وہ جی اے ٹی کس کی تھی اس پر مشتمل تھی جو وہی بیج تھا وہی پولیس تھی جو قاتل تھی انہی کے افسران پر مشتمل وہ جی اے ٹی تھی اور اس نے رپورٹ سابیٹ کروای تھی جس کو مسترد کرتے ہوئے جو مقتول تھے جو مسلوم تھے انہوں نے استغاسہ فائل کیا تھا کہ ہم نے پولیس سے کوئی امید نہیں ہے اب جب چیف جسٹس ساکیب نسار کا ٹینیور آتا ہے اور وہ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں تو ایک ان کے پاس درخواست جاتی ہے اور یہ درخواست جاتی ہے بسمہ عمجد کی طرف سے جو مسوم بچی ہے جس کی ایک والدہ اور ایک پپو کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا سترہ جون دو ہزار اٹھ چودہ کو اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے موں میں گولیاں باری گئیں اور ایک جو پرگنٹ تھی عورت اس کو جو گولیاں باری گئی تھی تو بسمہ عمجد نے ایک درخواست دی تھی ساکیب نسار صاحب کو کہ جناب مجھے انصاف چاہیے اور مجھے انصاف تب ہوگا جب نئی جی ایٹی بنے گی تو نئی جی ایٹی کے حوالے سے یہ درخواست جاتی ہے پجاب حکومت کی طرف سے جواب آ جاتا ہے پجاب حکومت کہتی ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر آپ جی ایٹی بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے خلاف کیس کو دیکھنا چاہتے ہیں جی ایٹی بن جاتی ہے جی ایٹی نواز شریف سے بھی تفتیش کرتی ہے کوڑ لکپر جیل میں شہباز شریف کو بھی سب کو سنتی ہے سننے کے بعد جی ایٹی اس فیصلے پر پہنچتی ہے اور وہ جب فیصلہ سنانے لگتی ہے نائیٹی سے نائیٹی فائی پرسنٹ جی ایٹی کام مکمل کر چکی ہوتی ہے تو دو ایک انسپیکٹر رزوان قادر ہیں اور ایک کانسٹیبل ہیں انہوں نے درخواست فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں اور تیر رکنی بینچ رہے اور وہ تیر رکنی بینچ اب بھی اس بینچ کا لارجر بینچ کا حصہ ہے اس میں ایک چیف جسٹس صاحب ہے اور ملک شہزاد اور جسٹس آلیہ نیلہ بزہبہ انہوں نے جو ہے وہ درخواست جو تھی اس پر فوراں جی ایٹی کا جو نوٹفیکیشن تھا پجاب حکومت کو اس کو سسپینٹ کر دیا تھا اب اس کو اوپر بھی ایک کوئیسن آف لاؤ ہے کہ جو جی ایٹی سپریم کورٹ کے درخواست مرد سپریم کورٹ میں فائل کی کئی درخواست کی بنیاد پر منائی گئی کیا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا یہ بھی ایک کوئیسن آف لاؤ تھا خیر اس نوٹفیکیشن کو مطل کرنے کے بعد احمد ویہ صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے احتجاج کیا احتجاج کی بنیاد پر ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو گئی اور یہ معاملہ چلتا رہا اب پچھلی تاریخ پر جب یہ معاملہ دوبارہ اٹھا تو پہلے احمد ویہ صاحب کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا گیا کہ آپ پھر کیسے آگئے ہیں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہے اور وزیراعال عثمان مزار کو اسی بینچ نے بلایا تھا کہ کیا احمد ویہ صاحب ہی آپ کے ایڈوکیٹ جنرل ہوگا یا کوئی اور وکیل ہے اس کیس میں اس پر جو ہے وہ جو قاتلین ہیں یا جو قاتل ہیں ان کو یہ امید لگی تھی کہ کوئی بڑا جو ہے نا ان کو فائدہ ہو جائے گا اور اس کیس میں ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا اور ان کو کوئی معافی مل جائے گی پھر ان کو یہ لگا تھا کہ ٹیکنیکل گرانڈ پر دوبارہ کوئی ریلیف مل جائے گا لیکن پنجاب حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس میں جو موڈل ڈان کی جی ایٹی کا کیس ہے اس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد ویس اس کیس کی حکومت پنجاب کی طرف سے پیروی نہیں کریں گے بلکہ ان کو ہٹا کر پنجاب حکومت کی جانب سے کیس کی پیروی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جوید صاحب کریں گے اور وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور جب ملک اختر جوید صاحب پیش ہوں گے تو وہ بیسیکلی وہ معاملے ہی ختم ہو جائے گا اور وہ جو پہلے ڈسکیشن یہ ہونی تھی کہ ٹیکنیکل گراؤن پر کہ کیا یہ پیروی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور جس کی بنیاد پر جو ظالم ہیں یا جو قاتل ہیں وہ یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ احمد ویس کی وجہ سے دوبارہ کیس ڈسکس ہوگا اور دوبارہ ملک اختر جائے گا اور ابھی معاملہ ججز کا اور احمد ویس کا ایڈوکیٹ جنرل کا پس میں ہی رہے گا معاملہ میرٹ کی طرف نہیں جائے گا ان کی وہ امیدوں پر پانی پھیر دی ہے پنجاب حکومت نے اور پنجاب حکومت نے ایک دن پہلے بڑا خوبصورت سٹیپ لیا ہے اور انہوں نے قاتلوں کے خلاف مقتولوں کا ساتھ دیا ہے اور اس معاملے کو ختم کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کے جگہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو مقرر کیا جو اس کیس کی پیروی کریں گے اب کل اس کے اوپر سماعت ہوگی اور اس سماعت کا مکمل احوال ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم امید کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قاتلوں کو سزا دے اور مقتولوں کو انصاف ملے اللہ پاک پاکستان کھامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد